یہ جو بزرگوں کے قول ہے نا ہتھ کار والدل یار والد اس نصیحتوں کے اندر جو ہے خزینیں چھپے ہوئے دس بقا دل بیار ہے اکثر حضرت بہتدین نقشبند تک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا پھر ذوق تازہ کر لو مرشد کے پاس آتے ہیں ساتھ لگ جاتے ہیں بچپن سے لگ جاتے ہیں دوستو یاد رکھنا چاہیے جب تعلق بن جائے مرشد تو نظر کرتا ہے راستے دکھاتا ہے اچھے برے کی تمیز ہر چیز سکھا دیتا ہے لیکن تو سی بھی کچھ کر لیا کرو کچھ تم بھی سنبھالنے والے بن جاؤ کچھ تم بھی اس کی اوپر اپنے دل و دماغ کو لڑانے والا بن جاؤ جب تو سوچے گا تو فائدہ پھر یک طرف ہنی ہوگا دو طرف ہنی ہوگا اور جب تو اپنے آپ کو ناکارہ کر کے بیٹھ جائے پھر ایک طرف سے فائدہ ہے دوسری طرف تو ہے جامت سکوت والی بند مشین کی مانن ہو جاتا ہے تو تو بھی کچھ ہل لیا کر دوڑ لگا لیا کر سامنے آپسٹیکل آئے ہرڈل آ جائے مشکل آ جائے کیا ہے پھر اس نفس کی اوپر پاؤں رکھنا ہے قدم اٹھانا ہے اس آواز کی اوپر لابیت کر کے پھر اس کی طرف رفع کر دینا ہے اور جب یہ حالت بن دی ہے تو وہ مرید عام نہیں وہ مرید خاص بن جایا کرتا ہے اس لئے مرید عام سے اب آخ خاص میں کیٹا گری میں جاؤ عام تو وہ ہے کہ جس دن ہاتھ میں ہاتھ دیا کلمہ پڑھ دیا تو کیا کہہ دیا گناہ نہیں کروں گا ذکر کروں گا حج کروں گا زکاة دوں گا ذکر کروں گا یہ مرید خاص نہیں یہ عام کے پہلا سید ہے خاص تب بنتا ہے جب آنا جانا شروع ہو جاتا ہے رب جو ہے ربت مسلسل شروع ہو جاتا ہے اور جب ربت مسلسل شروع ہو جائے تو اس کے بعد خواس میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس خواس میں بھی پھر اخصو الخواس ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر اس ہر چیز کو اپنے اوپر تاری کرنا شروع کرتا ہے اپنے اردگر نہیں رکھتے ہیں تو حضرت باہدین نقشبند آگئے بیٹھ گئے وظیفہ بھی بتا دیا درس بھی بتا دیا ساتھ خدمت بھی بتا دی یہ خدمت بھی کرو کچھ حاصلی بھی تھے ایک رات کو باہدین نقشبند نے کہا ہے بیٹھا رات کو یہ مٹی کے برطن بٹی میں لگ دو رات کو بھول گئے اللہ کے ذکر میں لگ گئے جب تو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی خدای تیری ہو جاتی ہے بھول گیا وہ دنیا داری میں نہیں اللہ کے ذکر میں لگ گیا صبح ہو گئے مرشد آگئے بیٹھا وہ مٹی کے برطن لاؤ دکاندار لینے ہیں یا حضرت وہ تو بھول گیا رات کو کیا کر رہے تھے حضرت وہ جو آپ نے بتایا اللہ اللہ بس اس میں گم ہو گیا اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے اس کو گم ہو نہ کہتے اللہ مرشد نے کہا اچھا دیکھاؤ کدھر پڑے ہیں کمرے میں کمرے کا دروازہ کھولا جب دیکھا مٹی کے برطن نہ صرف پک چکے ہیں بلکہ سب پر لکھا ہوا ہے اللہ اللہ بس جو ہی دیکھا شیخ سمجھ گئے کہ اب بہاودین جو ہے لینے والا بن گیا ہے اب جو ہے بہاودین سمجھ گیا ہے تو موز سے کیا خوبصورت لفظ نکلتے ہیں دیکھو نا یہ دعا ہے بہاودین شما نقش بندی اس تم تو نقش کو بند کرنے والے بند گئے ہو دلوں کو تو چھوڑو تم نے تو مٹی کے برطنوں پر بھی اللہ کے نام کو کندہ کرا دیا ہے اللہ کے ذکر کو لکھوا دیا ہے یہ کیا ہے یہ دعا ہے ہم بھی کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرو یہ کام ہو جائے اس طرح ہو جائے یہ نوکری مل جائے یہ ہو جائے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کا ہے پھر کہتا ہوں ایسے بن جاؤ ایسے خدمت کر لو کہ تم دعا کے لئے نہ کہو بلکہ ہر آنکھ ہر دل ہر ہاتھ تیرے لئے دعا بن جا سوا پھر وہ جو دعا نکلتی ہے وہ دعا جو ہے ساتوں آسمانوں کو چیرتی سیدھا اش پر جا کر کے پہنچتی ہے اب وہ ایسی قبول دعا تھی کہ پوری دنیا میں نقشبن ہی نقشبن پھینٹ گیا ہے موسیقی